بلڈوزر نے راجنیتی کا پیمانہ بدل دیا ہے راجنیتی کی پریبھاشہ بدل دی ہے یہ سب کیسے ہوا اب آپ کو اس کو ذرا آسان طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں اور یاد بھی دلاتے ہیں دو سال پہلے جب یوپی میں بکرو کان میں وکاس دوبے کے گھر پر بلڈوزر چلا تو یہ بتایا گیا کہ یوگی سرکار کسی اپرادی کی اپرادوں کو پرداشت نہیں کرے گی اور پھر تو دھیرے دھیرے یہ بلڈوزر یوپی میں کانون ویوستہ کا پریائے بن گیا یوپی میں گینگسٹر اور گنڈے سست کانون ویوستہ کا بیجہ استعمال کرتے تھے لیکن اب بلڈوزر آن دا سپوٹ انصاف کا دوسرا نام بنا ہوا ہے اگر اس سے کانون توڑنے والوں میں بھے پیدا ہوا تو دوسری طرف بی جے پی کو یوپی کے چناؤں میں اس بلڈوزر کا بھرپور فائدہ ملا یوگی سرکار دوبارہ بن گئی اور یوگی آدھتنات بابا بلڈوزر کے نام سے مشہور ہو گئے یوپی کی دیکھا دیکھی دوسرے راجوں میں بھی پرشاسن کی شکتی اور چستی دکھانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال ہونے لگا ہے یوپی میں یوگی آدھتنات بلڈوزر بابا بن گئے تو مدھپڑیش میں شیوراج سنگھ چوہان بلڈوزر ماما آج کل کہل آ رہے ہیں ڈلی میں بھی بلڈوزر نکل گیا ہے اور بیہار میں بھی بی جے پی کے لوگ نتیش کمار کو بلڈوزر نکالنے کے لیے اب للکارنے لگے ہیں لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی نکل کر سامنے آیا کہ سماج میں ویبھاجن کی ایک بھاونا آئی ہے ایک سمدائے کے مند میں یہ بھاو جاگا کہ بلڈوزر ان کو پریشان کرنے کے لیے ہی نکالا جاتا ہے اور ایک خاص سمدائے کے لوگوں کو اس بلڈوزر کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے یوپی میں تو کوئی دنگا نہیں ہوا یوپی میں تو کوئی بھاوال نہیں ہوا آپ نے بلڈوزر کی بات کی یوپی میں آپ کو بلڈوزر سے کیا اعتراض ہے مجھے اعتراض نہیں ہے دیش کو اعتراض ہے اتر بریش نے تو ووٹ دے دیئے بلڈوزر کے نام پر چنال لڑا اور بی جے بی چنال جیت گئی گیلوٹسہ بلڈوزر کے نام پر آپ بلکہ ٹھیک ہے جس کا وصولار کانون میں ہے جس کا وصولار سویدان میں ہے ان کو اعتراض ہے چنال جیتنا الگ بات ہے